اردو کے چاہنے والوں کو عبدالرہو صدیقی کا آداب فیض احمد فیض پاکستان کے بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ برے سغیر کے بہت بڑے پویٹ، کالومنسٹ، ایڈیٹر آف نیوز پیپرز اور میکزینز تھے انہیں غالب اور اقبال کے برابر کا شائر مانا جاتا ہے فیض کی شائری ان کے وقت کی ساماجی اور سیاسی پریشانیوں پر بھی روشنی ڈالتی ہے پروگرسیو رائٹرز مومنٹ کا حصہ تھے فیض احمد فیض پہلے ایشین پویٹ تھے جنہیں 1962 میں لینن پیس پرائز دیا گیا تھا یہ نوبل پیس پرائز کے برابر ہے ان کی ایکسپٹن سپیچ میں سے کچھ لائنز پڑھتا ہوں آس سنیے ہی سگیرutt نہیں ہے جنہی تفہنی اور کنیوز پیس نہ کنیوزی جنہون بیر سیکسپس جنہون کین ہی سیکسپس جنہون تعدید اور چیستی جنہون ہمانیون جنہون رست ہے پیسی نیوز جنہون ہفہزشیراج Every foundation you see is faulty Except that of love which is faultless ہافیز شیراس کی کوٹ پھر سے پڑھتا ہوں تب وہ جو چاہوں گا Every foundation you see is faulty Except that of love which is faultless کتنا اچھا خیال ہے فیس صاحب انخلابی شائر تھے سچ لکھنے سے کبھی کنارہ نہیں کرتے تھے ڈکٹیٹرشپ کی آنکھوں میں صدا کھٹکتے رہے کئی بار جیل بھی گئے ایکزائل میں رہے پر اپنے اصولوں سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا احسان الحق ماغرے نے فیس کو Voice of the Voiceless کہا ہے میں اسی سے اس اپیسیور کا ٹائیڈل رکھا ہوں فیس Voice of the Voiceless کچھ فیس صاحب کے شیر سنیے اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سیوا اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سیوا راہتیں اور بھی ہے وصل کی راہت کے سیوا تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں کسی بہانے تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں کب ٹھہرے گا درد اے دل کب رات بسر ہوگی سنتے تھے وہ آئیں گے سنتے تھے سہر ہوگی کب ٹھہرے گا درد اے دل کب رات بسر ہوگی سنتے تھے وہ آئیں گے سنتے تھے سہر ہوگی اور کیا دیکھنے کو باقی ہے آپ سے دل لگا کے دیکھ لیا کر رہا تھا غم جہاں کا حساب کر رہا تھا غم جہاں کا حساب آج تم یاد بے حساب آئے ہم سہل طلب کون سے فرہات تھے لیکن ہم سہل طلب کون سے فرہات تھے لیکن اب شہر میں تیرے کوئی حمسہ بھی کہاں ہے ہم پرورشے لوہ و خلم کرتے رہیں گے ہم پرورشے لوہ و خلم کرتے رہیں گے جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے ہم شیخ نہ لیڈر نہ محاسب نہ صحافی جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے فیض صاحب کی بہت ہی خوبصورت خطا ہے سناتا ہوں توجہ چاہوں گا کچھ عشق کیا کچھ کام کیا وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے آشقی کرتے تھے ہم جیتے جی مسروف رہے کچھ عشق کیا کچھ کام کیا کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام اُلجتا رہا پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کا دھورہ چھوڑ دیا کچھ عشق کیا کچھ کام کیا ایک نئی غزل چھیڑ رہا ہوں توجہ چاہوں گا آئے کچھ عبر کچھ شراب آئے آئے کچھ عبر کچھ شراب آئے اس کے بعد آئے جو عذاب آئے بام مینہ سے مہتاب اترے بام مینہ سے مہتاب اترے دست ساکھی میں آفتاب آئے ہر رگے خون میں پھر چراغا ہو سامنے پھر وہ بے نخاب آئے عمر کے ہر ورخ پہ دل کی نظر تیری مہر وفا کے باب آئے کر رہا تھا غم جہاں کا حساب کر رہا تھا غم جہاں کا حساب آج تم یاد بے حساب آئے نہ گئی تیرے غم کی سرداری نہ گئی تیرے غم کی سرداری دل میں یوں روز انخلاب آئے نہ گئی تیرے غم کی سرداری دل میں یوں روز انخلاب آئے جل اٹھے بز میں غیر کے درو بام جب بھی ہم خانوں ماں خراب آئے اس طرح اپنی خاموشی گونجی اس طرح اپنی خاموشی گونجی گویا ہر سمت سے جواب آئے فیض تھی رہ سربسر منزل فیض تھی رہ سربسر منزل ہم جہاں پہنچے کامیاب آئے ہم جہاں پہنچے کامیاب آئے دوستو میں اگلی جو نظم سنانے جا رہا ہوں یہ نقش فریادی کے دوسرے حصے سے لی گئی ہے From here you can see a shift from traditional Urdu poetry to poetry with purpose poetry with social conscience pursuing social causes Faiz quotes Persian poet Nizami دلے با فروختم جانے خریدم دلے با فروختم جانے خریدم that means I have sold my heart and bought a soul تو چلیے نظم شروع کرتا ہوں مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ میں نے سمجھا تھا کہ تُو ہے تو درخشاں ہے حیات میں نے سمجھا تھا کہ تُو ہے تو درخشاں ہے حیات تیرا غم ہے تو غمِ دہر کا جھگڑا کیا ہے تیرا غم ہے تو غمِ دہر کا جھگڑا کیا ہے تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو سبات تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے تُو جو مل جائے تو تقدیر نگو ہو جائے تُو جو مل جائے تو تقدیر نگو ہو جائے یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا راہتیں اور بھی ہیں وصل کی راہت کے سوا اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا راہتیں اور بھی ہیں وصل کی راہت کے سوا انگینت صدیوں کی تاریخ بہیمانہ تلسم انگینت صدیوں کی تاریخ بہیمانہ تلسم ریشموں اطلسوں کمخواب میں بنوائے ہوئے جا بجا بکتے ہوئے کھوچا و بازار میں جسم خاک میں لٹتے ہوئے خو میں نہلائے ہوئے جسم نکلے ہوئے امراض کے تن نوروں سے جسم نکلے ہوئے امراض کے تن نوروں سے پیب بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجئے اور بھی دکھیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ ماند مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ ماند ایک نئی نظم شروع کر رہا ہوں نظم کا انوان ہے بول کے لب آزاد ہیں تیرے توجہ چاہوں گا بول کے لب آزاد ہیں تیرے بول زبان اب تک تیری ہے تیرا ستواں جسم ہے تیرا بول کی جاں اب تک تیری ہے بول کے لب آزاد ہیں تیرے بول زبان اب تک تیری ہے دیکھ کی آہاں گر کی دکاں میں دیکھ کی آہاں گر کی دکاں میں تند ہے شولے سرخ ہے آہن کھلنے لگے خفلوں کے دہانے پھیلا ہر ایک زنجیر کا دامن بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زبان کی موت سے پہلے بول کی سچ زندہ ہے اب تک بول جو کچھ کہنا ہے کہلے بول کے لب آزاد ہیں تیرے بول زبان اب تک تیری ہے بہت ہی مشہور نظم سنانے جا رہا ہوں نائنٹین ایٹی فائیو میں جنرل زیاو الحق نے ایک فرمان نکالا تھا کہ عورتیں ساڑی نہیں پہنا کریں اخبال بانوں نے کالی ساڑی پہن کر پروٹسٹ کرتے ہوئے لاہور کے ایک سٹیڈیم میں فیض احمد صاحب کی نظم ہم دیکھیں گے گائی تھی سارا سٹیڈیم انخلاب زندہ بات کے نعروں سے گوجنے لگا تھا تو چلیے بہت ہی اچھی ان نظم سنا رہا ہوں توجہ جاؤں گا ہم دیکھیں گے لازم ہے کی ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کی جس کا وعدہ ہے جو لوہ ازل میں لکھا ہے وہ دن کی جس کا وعدہ ہے جو لوہ ازل میں لکھا ہے جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہل حکم کے سر اوپر اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑ 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 کڑکے گی جب عرض خدا کے کعبے سے سب بٹ اٹھوائے جائیں گے ہم اہلِ صفا مردودِ حرم ہم اہلِ صفا مردودِ حرم مسنت پہ بٹھائے جائیں گے سب تاج اچھالے جائیں گے سب تاج اچھالے جائیں گے سب تخت گرائے جائیں گے بسنام رہے گا اللہ کا بسنام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی جو غائب بھی ہے حاضر بھی جو منظر بھی ہے ناظر بھی اٹھے گا انل حق کا نعرہ اٹھے گا انل حق کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو اور راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو جیسے میں نے کہا ہے آپ سے فیض صاحب کی خلاب میں احتجاج چلگتا ہے ان کی اور ایک نظم سنانے جا رہا ہوں جس کا عنوان ہے کتے کتہ ایک میٹافر ہے اس میں فیض کا اشارہ دنیا کے غریبوں مظلوموں کی طرف ہے جو زون سہتے ہیں پر اوف نہیں کرتے تو چلیئے تھا وہ جو چاہوں گا یہ گلیوں کے آوارا بیکار کتے یہ گلیوں کے آوارا بیکار کتے کی بخشا گیا جن کو زوخے گدائی زمانے کی پھٹکار سرمایا ان کا زمانے کی پھٹکار سرمایا ان کا جہاں بھر کی دھتکار ان کی کمائی نہ آرام شب کو نہ راہت سوے رے نہ آرام شب کو نہ راہت سوے رے غلازت میں گھر نالیوں میں بسے رے جو بگڑے تو ایک دوسرے کو لڑا دو جو بگڑے تو ایک دوسرے کو لڑا دو ذرا ایک روٹی کا تکڑا دکھا دو یہ ہر ایک کی ٹھوکریں کھانے والے یہ فاخوں سے اکتا کے مر جانے والے یہ مظلوم مخلوخ گر سر اٹھائے تو انسان سب سرکشی بھول جائے یہ مظلوم مخلوخ گر سر اٹھائے تو انسان سب سرکشی بھول جائے یہ چاہے تو دنیا کو اپنا بنا لے یہ آخوں کی ہڈیاں تک چبا لے یہ مظلوم مخلوخ گر سر اٹھائے تو انسان سب سرکشی بھول جائے یہ چاہے تو دنیا کو اپنا بنا لے یہ آخوں کی ہڈیاں تک چبا لے کوئی ان کو احسا سے زلت دلا دے کوئی ان کی سوئی ہوئی دم ہلا دے اور ایک میری پسندیدہ نظم شروع کر رہا ہوں تاوجہ چاہوں گا تم اپنی کرنی کر گزرو اب کیوں اس دن کا ذکر کرو جب دل تکڑے ہو جائے گا اور سارے غم مٹ جائیں گے جو کچھ پایا کھو جائے گا جو مل نہ سکا وہ پائیں گے یہ دن تو وہی پہلا دن ہے جو پہلا دن تھا چاہت کا ہم جس کی تمنہ کرتے رہے اور جس سے ہر دم درتے رہے یہ دن تو کئی بار آیا سو بار بسے اور اجڑ گئے سو بار لٹے اور بھر پایا اب کیوں اس دن کا ذکر کرو جب دل تکڑے ہو جائے گا اور سارے غم مٹ جائیں گے تم خوف و خطر سے در گزرو جو ہونا ہے سو ہونا ہے جو ہونا ہے سو ہونا ہے گر ہسنا ہے تو ہسنا ہے گر رونا ہے تو رونا ہے تم اپنی کرنی کر گزرو جو ہوگا دیکھا جائے گا تم اپنی کرنی کر گزرو جو ہوگا دیکھا جائے گا چلیے ایک غزل چھیڑ دیتا ہوں ہم پرورشِ لوہ و خلم کرتے رہیں گے جو دل پہ گزرتی ہے رخم کرتے رہیں گے ہم پرورشِ لوہ و خلم کرتے رہیں گے جو دل پہ گزرتی ہے رخم کرتے رہیں گے اسبابِ غمِ عشق بہم کرتے رہیں گے ویرانی دوراں پہ کرم کرتے رہے گے ہاں تلخی ایام ابھی اور بڑھے گی ہاں اہل ستم مشک ستم کرتے رہیں گے منظور یہ تلخی یہ ستم ہم کو گوارا منظور یہ تلخی یہ ستم ہم کو گوارا ہم ہے تو مدعوائے علم کرتے رہیں گے میں خانہ سلامت ہے تو ہم سرخی میں سے تازین دروبا میں حرم کرتے رہیں گے باقی ہے لہو دل میں تو ہر عش سے پیدا رنگ لب و رخصار سنم کرتے رہیں گے رنگ لب و رخصار سنم کرتے رہیں گے ایک طرز تغافل ہے تو وہ ان کو مبارک ہم کرتے رہیں گے ایک طرز تغافل ہے تو وہ ان کو مبارک ایک ارض تمنہ ہے تو ہم کرتے رہیں گے ایک نئی غزل شروع کر رہا ہوں فیض صاحب نے انہیں In Memory of Mugdum لکھا تھا آپ کی یاد آتی رہی رات بھر چاندنی دل دکھاتی رہی رات بھر گاہ جلتی ہوئی گاہ بچتی ہوئی شمِ غم جل ملاتی رہی رات بھر کوئی خوشبو بدلتی رہی پیرہن کوئی تصویر گاتی رہی رات بھر پھر سبا سایا اے شاخِ گل کے تلے پھر سبا سایا اے شاخِ گل کے تلے کوئی خصہ سناتی رہی رات بھر جو نہ آیا اسے کوئی زنجیر در جو نہ آیا اسے کوئی زنجیر در ہر صدا پر بلاتی رہی رات بھر ایک امید سے دل بہلتا رہا ایک امید سے دل بہلتا رہا ایک تمنہ ستاتی رہی رات بھر ایک امید سے دل بہلتا رہا ایک تمنہ ستاتی رہی رات بھر ایک نئی غزل شروع کر رہا ہوں توجہ چاہوں گا نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی سہی نہیں وسال میسر تو آرزو ہی سہی نہ تن میں خون فراہم نہ عشق آنکھوں میں نہ تن میں خون فراہم نہ عشق آنکھوں میں نماز شوخ تو واجب ہے بے وضوح ہی سہی کسی طرح تو جمع بزم میں کدے والو نہیں جو بادہ و ساغر تو ہاو ہو ہی سہی گر انتظار کٹھن ہے تو جب تلک اے دل گر انتظار کٹھن ہے تو جب تلک اے دل کسی کے وعدہ فردہ کی گفتگو ہی سہی کسی کے وعدہ فردہ کی گفتگو ہی سہی دیار غیر میں محرم اگر نہیں کوئی دیار غیر میں محرم اگر نہیں کوئی تو فیض ذکر وطن اپنے رو برو ہی سہی تو فیض ذکر وطن اپنے رو برو ہی سہی تو اس شیر میں دیکھئے فیض صاحب کا درد پتا چلتا ہے وہ اپنے وطن سے دور رہے کافی کافی سال اگزائل میں رہے دوسرے کنٹریز میں تو یہ شیر پھر سے سنیں دیار غیر میں محرم اگر نہیں کوئی تو فیض ذکر وطن اپنے رو برو ہی سہی دوستو آج کے اپیسوڈ کی آخری غزل شروع کر رہا ہوں توجہ چاہوں گا گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے چلے بھی آؤ کی گلشن کا کاروبار چلے خفص اداس ہے یارو سبا سے کچھ تو کہو کہیں تو بہر خدا آج سکری یار چلے کبھی تو صبح تیرے کنجے لب سے ہو آغاز کبھی تو صبح تیرے کنجے لب سے ہو آغاز کبھی تو شب سرے کاکول سے مشک بار چلے بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شبِ حجران ہمارے عشق تیری آخبت سوار چلے خضورِ یار ہوئی دفترِ جنو کی طلب گراہ میں لے کے گریبان کا تار تار چلے مخام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں مخام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے اگر آپ کو ہمارا پوڈکیسٹ پسند آیا ہو تو اپنی دوستوں سے ضرور شیئر کریے گا Thanks for listening عبدالروف صدیقی اجازت چاہتا ہے Stay safe Love you all